جی اسلام علیکم دوستو کیسے آپ آج میں آپ کے لیے روٹین سے ہٹ کر ایک بہترین فالمولہ لے کر آیا ہوں اور کافی لوگوں کو اس فالمولہ کے بارے میں نہیں پتا ہوگا میرے پاس یہاں جتنی بھی شیٹس ہیں ان سب شیٹس کے نام میرے پاس مجود ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سب شیٹس کے ناموں کے لسٹ آٹومیٹک بن جائے تو آپ میری ٹیبل آف کنٹنٹ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں جنوری سے لے کے دسمبر تک منس آ رہے ہیں اور مجھے ان سب کی یونٹ کاؤس چاہیے جو یہاں منت وائز ڈیفرنٹ شیٹس میں پڑی ہوئی ہے تو عام طور پر ہم یہاں وی لک اپ لگاتے ہیں اس اپل ٹو وی لک اپ ہمیں یونٹ کاؤس چاہیے تو ہم اس سل کو سلیکٹ کریں گے اور اس جنوری کی شیٹ میں آکے اس پورے ٹیبل کو سلیکٹ کریں گے ہماری جو یونٹ کاؤس کی ویلیو ہے وہ یہ دوسرے کولر میں ہے تو ہم یہاں ٹو لکھیں گے کومہ لگایا ہمیں اگزیکٹ ویلیو چاہیے تو ہم یہاں فالس یا زیرو لگا کے بریکٹ کلوز کر کے انٹر پریس کریں گے تو ہمارے پاس یہاں جنوری کی کاؤس آ چکی ہے اب اگر مجھے باقی منس کا ڈیٹا چاہیے تو مجھے ون بائی ون وی لک اپ لگانا پڑے گا جس سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا اس لیے ہم یہاں وی لک اپ کے ساتھ انڈریکٹ کا فنکشن یوز کریں گے تاکہ بار بار وی لک اپ نہ لگانا پڑے فالمولا لگانے سے پہلے ہم انڈریکٹ فالمولے کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو انڈریکٹ فالمولا کرتا کیا ہے یہ ڈریکٹ نہیں بلکہ انڈریکٹ ریفرنس کی ویلیو لاکے دیتا ہے فور اگزمپل میں نے یہاں فالمولا لگایا انڈریکٹ بریکٹ اوپن اور یہاں اس اے ٹو میں جو لکھا ہوا ہے میں یہاں ڈبل کوٹیشن میں اے ٹو لکھ کے بریکٹ کلوز کر کے انڈر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے ڈریکٹ نہیں بلکہ انڈریکٹ اے ٹو سل میں جو ویلیو تھی مجھے وہ لاکر دے دی اگر میں اس فالمولے میں ڈبل کوٹیشن نہ لگاؤں تو مجھے یہ ریزلٹ نہیں دے گا کیونکہ انڈریکٹ فالمولا ہمیشہ ایک ریفرنس پہ چلتا ہے اور ریفرنس ہمیشہ ڈبل کوٹیشن کے بیچ میں دیا جاتا ہے مان لیجئے میں اگر اے ٹو یہاں لکھ دوں اور یہاں میں فالمولے میں اس سل کو سلٹ کر دوں تو یہ ہمیں تب بھی ریزلٹ دے دے گا کیونکہ یہ انڈریکٹ کام کرتا ہے اب اس انڈریکٹ فالمولے کو ہم ویلوک اپ میں یوز کریں گے ہم نے جو پہلے سمپل ویلوک اپ لگایا تھا اس میں آتے ہیں ایف ٹو کر کے ہمارا جو یہ ٹیبل ارے ہے اس کو انڈریکٹ فالمولے سے چینج کر کے ڈینیمک بنانا ہے تاکہ یہ آٹومیٹک ان سب شیٹ سے ریفرنس چیک کر کے امیر ریزلٹ دے دے یا میں آپ کو ایک بڑا ہی کام کی چیز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو اکثر لوگ شہر نہیں بتا پاتے یہ جو ہم نے شیٹ کا ریفرنس دیا ہوا ہے جنوری ٹونٹی ٹونٹی یہاں تک اس کے شروع میں اور لاسٹ میں آپ یہ سنگل کوٹ دیکھ رہے ہوں گے یہ سنگل کوٹ آخر کام کیا کرتا ہے جب بھی ہم کسی بھی شیٹ کا ریفرنس دیتے ہیں تو ایکسل آٹومیٹک اس شیٹ کے نام کے شروع اور آخر میں یہ سنگل کوٹ لگا دیتا ہے تاکہ ایکسل کو یہ پتا ہو کہ یہ کسی شیٹ کا ریفرنس ہے نہ کہ کسی سل کا اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو ہماری لک اف ویلیو ہے اس کے بعد ہم انڈریکٹ کا فارمولا لگائیں گے اور اس کے بعد ہم نے دبل کوٹیشن لگانی ہے اور ہمارا یہ جو شیٹ کا ریفرنس ہے جو یہاں تک ختم ہو رہا ہے اس کے لاسٹ میں میں نے دبل کوٹیشن اور سنگل ریکٹ لگاؤں گا اور جو یہ سنگل کوٹیشن کے بیچ جو جنوری 2020 لکھا ہے بس اس کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے اور دبل کوٹیشن لگانی ہے اور انڈ کا سائن لگانا ہے انڈ کا سائن لگانے کے بعد اب ہم یہاں شیٹ کے نام کی بجائے ہم سیل کا ریفرنس دیں گے میرے پاس یہاں جتنی بھی شیٹس ہے سب شیٹس کے نام مجود ہے میں اس سیل کو سیلک کروں گا اور ایک بار پھر میں نے یہاں اینڈ کا سائن لگایا اور ڈبل کڈیشن لگا کے بس انٹر پریس کر دینا ہے اور اس فائلملے کو لیچے تک ڈریک کرنا ہے اور یہ دیکھیں جو میں ریزر چاہیے تھا وہ مل چکا ہے آئے اس کو ویریفائی بھی کر لیتے ہیں کہ جنوری کے منت کے ٹیب میں یہاں بھی یونٹ کوسٹ 4.5 ہے بلکل ٹھیک ہے اور فیوری کے منت کے ٹیب میں دیکھتے ہیں تو یونٹ کوسٹ 2.0 بلکل ٹھیک ہے اسی طرح مارچ کے منت میں دیکھتے ہیں یونٹ کوسٹ 8.0 بلکل اکے ہو گیا آئی اوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پرس کرنا محمد بولیے گا اپنا بہت سوا خیار رکھے گا اللہ حافظ